پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس موقع پہ ان کے چھوٹے بھائی شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم علیہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اب انہوں نے جنازہ جب پڑھایا تو اس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی اس جنازے کے بعد یہ کانٹریورسی تھوڑی سی یہ پیدا ہو گئی کہ اب ایک طبقہ جو اہل حدیث کہلاتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ حدیث پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ اس بات پر بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ دیکھو گویا کہ انہوں نے ہمارے مسلک پر عمل کر دی کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی جبکہ احناف کے نزدیک تو اس طرح نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں ہے اور جبکہ ہمارے جو احناف حضرات ہیں اب وہ اس شش و پنچ میں مبتلا ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب جیسا شیخ الاسلام اتنا بڑا آدمی اگر وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے جیسے کہ کچھ چینلز پر یہ بات ہوئی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ انام الباری میں انہوں نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ سنت عمل ہے تو اگر یہ سنت عمل ہے تو گویا کہ احناف جو عمل کر رہے ہیں وہ سنت عمل نہیں اللہ اکبر یہ جنازوں پر بھی کانٹروورسی بن جاتی ہے اب بیتنا بڑا آدمی دنیا سے چلا گیا علم کا خزانہ اور مارفت کا ایسا دفینہ وہ چلا گیا بھر آپ اپنے کہتے ہیں قسمت پر رو اور دعا کرو کہ اللہ مفتی رفی عثمانی صاحب جیسے شخصیت کا نیب البدل عطا فرما دے اور اب یہ چھٹیوں چیزوں کو لے کر بغلے بجانا کریے ہم حق پر ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اہلیتی حضرات بغلے بجانا رہے ہیں کہ ہم جب مسئلے کے حق پر ہیں تو بھی تو محتقی عثمانی صاحب نے فاتحہ کی طرح عبت کر لی فاتحہ پڑھ لی اس میں تو مطلب یہ شور مچ گیا پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں محتقی عثمانی صاحب دامت برکاتم آلیہ کا نوازی جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نہ مسئلہ کے اہلِ حنفیہ کے لیے مزیر ہے نہ خود ان کی ذات کے لیے مزیر ہے اور ادھر جو اہلِ حضرات جو خوشیہ منا رہے ہیں ان کے لیے ان کی خوشیہ منا رہا یقیناً مزیر ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ محتقی عثمانی صاحب کی عبرِ عباس کی روایت پر عمل کی وجہ سے شور بچا رہے ہیں کہ مجھے عبرِ عباس کی روایت پر عمل کر لیا اور جنازے کی نماز میں فاتحہ پڑھ لی یہ وہی عبرِ عباس ہے جن سے بیس تراوی بھی ثابت ہیں یہ وہی عبرِ عباس ہے جن سے بیس تراوی بھی ثابت ہیں تو محتقی صاحب تو ماشاءاللہ اگر انہیں عبرِ عباس کی اس روایت پر عمل کر کے فاتحہ پڑھ لی تو وہ اس روایت پر بھی عمل کرتے ہیں کہ بیس تراوی والی پر بھی عمل کرتے ہیں جو عبرِ عباس سے منقول ہے لیکن آپ اہلِ حزیز حضرات یہاں تو عبرِ عباس پر آپ بغلب جارے ہیں کہ عبر عباس کی روایت نہیں جو سننا تھے فاتحہ پڑھنا لیکن وہاں تراوی کے مسئلے بھی عبر عباس کو بھول جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو ایک راوی نظر آتا ہے ابو شہبہ عبراہیم ابن عثمان آپ کہتے ہیں کہ تراوی علی روایت میں ابو شہبہ عبراہیم ابن عثمان جو ہے یہ مصنف ابن عباس شہبہ جو کتاب ہے اس کے مصنف جو اس کے دادا ہے یہ ابو شہبہ عبراہیم ابن عثمان تو آپ کہتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے یہاں چونکہ لہٰذا اس لیے ہم ابن عباس کی تراوی علی روایت نہیں مانتے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیس تراوی تھی نبی پاک بیس تراوی پڑھتے تھے آپ وہاں اب عبراہیم ابن عثمان کو ضعیف کہہ کے بیس کو رد کر دیتے ہیں وہی راوی آپ کیسی روایت میں بھی ہے سہم وہی راوی ابو شہبہ عبراہیم ابن عثمان وہ جنازے والی فاتحہ والی روایت میں بھی ہے تو آپ اس کو جس کو مرفوع پیش کر رہا مرفوع کیسے رہی اس میں ضعیف راوی ہے ضعیف راوی مرفوع روایت کیسے ہو گئی تو پھر بات وہ یہ نا کہ آپ اگر وہاں پر اس کو ضعیف مانتے ہیں تراوی والے میں تو یہاں بھی اس کو ضعیف مانیں اور خوشیہ نہ منائیں اور سوچے کر لیں بھائی یہ جنازے کا فاتحہ جو ہے وہ ضعیف راوی سے ثابت ہو رہا ہے اور اگر آپ نے تراوی کا انکار کیا ہے تو پھر آپ یہ جنازے میں فاتحہ کا بھی انکار کریں اور اگر آپ فاتحہ کا اقرار کیا ہے تو پھر وہاں بیس تراوی کا بھی اقرار کریں کیونکہ ابراہیم ابن عثمان وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے جب آپ کے اپنی مرضی میں آ گیا تو جناب وہ سقہ ہو گیا جب آپ کے خلاف آ گیا تو وہ ضعیف ہو گیا اور معتقی صاحب تو دونوں جو عیتوں پر عمل کر رہے ہیں جنازے والی روایت میں بھی اس کو جب وہ بطور دعا کے سنا کے پڑھ کے اس پر عمل کر لیا اور تراوی والی پر عمل کرتے ہیں لیکن آپ بتائیں کہ آپ جب وہ تراوی والی پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں جبکہ راوی دونوں جگہ پر ہے سیم ہے سبحان اللہ بہت زیادہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو ابن عباس کی روایت ہے یہ روایت خود بول رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتے تھے اس روایت خود بول رہی ہے اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیں کسی بھی روایت کو درایت کی روشنی میں ضرور دیکھا کریں کیونکہ درایت کی روشنی میں جب اس روایت کو دیکھا جاتا ہے تو روایت کھل کر سامنے آ جاتی مثلا یہ روایت جنازے والی اس جنازے والی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اس میں سورہ فاتحہ پڑھی ٹھیک تو فاتحہ پڑھی پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے اس میں جو قاضی مدینہ مدینہ کا سب سے بڑا قاضی جب اہل علم شخصیت اور اور اہل علم تابین کبار تابین موجود انہوں نے جنازے کے بعد فور پویاں شروع کر دیا عبداللہ بن عباس آپ نے سورہ فاتحہ کیوں پڑھی یہ سوال کرنا آپ کو کیا بتا رہا ہے سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ فاتحہ پڑھنے کو کوئی معمول نہیں تھا جنازے تو ہر دوسرے دن ہوتے ہوں گے بھئی تو یہ سارے لوگ کٹھے ہو گئے حضرت آپ نے یہ فاتحہ کو پڑھی اس کا مطلب اگر روز جنازے میں فاتحہ ہوتی ہوتی تو کون سوال کرتا پھر مزینے کا قاضی سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ہے تو انہوں نے کہا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سنت میں سے ہے ابن عباد سے کہا ٹھیک ہے نا یہ جواب دیا لیکن میں یہ کہتا ہوں جواب سے پہلے آپ سوال پر پہلے اپنے درائیت کو لگائیں کہ یہ سوال جو اٹھا ہے سارے لوگوں میں کیا مطلب مسلمان سارے جو ہے وہ اس سنت کے خلاف عمل کر رہے تھے بلکہ سنت میں عمل نہیں کر رہے تھے اور پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا چلا رہا ہے دور نبوت میں پھر دور صدیقی دور فاروقی دور عثمانی دور علوی اشرا مبشرا یہ سارے ادوار کے در یہ فاتحہ کا معمولہ کہ ایسے ہوتا جیسے ابن عباد سے رضی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی تو یہ سوال پیدا ہوتا یا نہیں وہ کہتا ہے یہ آپ معمول کی بات ہے یہ سوال پیدا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ بھی کوئی بات ہے وہ بات یہی ہے کہ ابن عباد سے جو کیا ہے کہ بھئی یہ کوئی نئی بات کی بھئی ہم نے حضور عمر کی پیچھے جنادہ پڑھا انہوں نے کبھی نہیں پڑھی ابو بکر کی پیچھے پڑھا حضور عثمان کی پیچھے پڑھا یار یہ کیا بات ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بلکہ اس رکھنے پر تو وہ اہلی حدیث حضرات کو بھی غور کرنا چاہیے بلکہ میں تو اپنے ساتھ محترم مولانا تخیو عثمانی صاحب کو بھی درخواست کروں گا اس رکھنے پر غور اگر کریں کہ یہ سوال کیوں پیدا ہوا کیا وہ مسلمان نہیں جنازوں کے اندر سنت پر عمل کرتے تھے بلکہ اگر وہ اس پر غور کریں گے ہو سکتا ہے سری تیجے پر پہنچ جائے بلکہ ٹھیک ایک بات اور دوسری بات یہ ہے اب رائے سوال کہ ابن عباد اس کو سنت کیوں کہا کیونکہ اگر نبی پاک کی سنت نہیں تھی تو سنت کیوں کہا تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہ عام طور پر یہ رائے تھا کہ اپنے اشتہادی عمل کو سنت کہہ دیتے تھے اور یہ بات علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے العرف الشزی کے اندر لکھی ترمزی کی اشارہ العرف الشزی کے اندر جو ہے یہ لکھی یہ بات اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے احوال و ادوار دیکھیں تو ان کی عام طور پر یہ عادت یہ تھی کہ وہ اپنے اشتہادی عمل کو بھی سنت کہہ دیتے تھے اسی بحث پر ابن عباس نے اپنے عمل کو سنت بولا ہے اس سنت سے یہ مراد نہیں کہ نبی کی سنت کیونکہ نبی کی سنت ہوتی تو پھر اہل مدینہ میں سوال کیوں پیدا ہو گیا کہ جی آپ نے فاتحوں کیوں پڑھی اگر نبی کی سنت چلی آتی تو اہل مدینہ میں سوال ہی پیدا نہ ہوتا اور پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسا شخص لکھ رہا ہے کہ اہل مدینہ کے اندر تو فاتح پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے امام مالک یہاں تو اہل مدینہ کا تعامل بھی حجت ہوتا ہے وقت اہل مدینہ کا تعامل ہی نہیں جس مدینہ میں سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گذر گئی آپ کی آخری وحی آخری عمل وہاں پر ظاہر ہوا تو وہاں اہل مدینہ جانتے نہیں کہ فاتح پڑھی جاتی ہے اس صورت کے اندر اور امام مالک کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں اس لئے قائل نہیں ہوں کیوں کہ اہل مدینہ کا عمل ہی نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ امام شافی ابن حمل کہ ہاں تو سنت ہے فاتح پڑھنا لیکن امام مالک اور امام ابو عریفہ کے ہاں سنت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سنت سے براد ان کا اپنا اجتہادی عمل ہے جس کو انہوں سنت کا اور اس کا حوالہ امام شافی سے مل رہا ہے جو کہ خود سنت کے قائل ہیں تو کوئی کہ صحابی جو ہے اپنے عمل کو جائے وہ اب اجتہادی عمل کو سنت کہہ دیا کرتا ہے اس لئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل کو سنت بولا ہے یہ اس لئے نہیں بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ٹھیک ہے نا اور پھر یہ مرفور ہوایت آپ بناتے ہیں کہ مرفور ہوایت ہے اس میں تو میں نے بتایا ابو شاہبہ ابراہیم بھی راوی ضعیف ہے اس کا آپ کیا جواب دیں گے اور پھر اگر آپ کیا یہ سقہ ہے قوی ہے تو پھر یہی راوی بھی تراوی والے بھی ہے تیازہ بیس تراوی کے لئے بھی آپ قائل ہو جائیے بلکہ اس لئے یہ دھوکہ ہے معتقی عثمانی صاحب نے جو چیز کی ہے بات اصل میں ہوئی ہے معتقی عثمانی صاحب بڑے آدمی ہیں اور بڑے آدمیوں کی کچھ ذاتی آرابی ہوتی ہیں ان کے اپنے تفرودات ہوتے ہیں ان کا اپنے ایک ذوق اور ایک مزاج ہوتا ہے اس تفرودات پر عمل کرتے ہیں یہ ہر دور میں رہا ہے چنانچہ اس کا فیصلہ قاسم قطلوبغہ امام قاسم قطلوبغہ نے اپنے استاد عبری حمام کے بارے میں کیا بات گئی عبری حمام بہت بڑا آدمی ہے اور اس کی بھی اپنے تفرودات ہیں اپنے ذاتی آراب ہیں جو مسئلہ کے آناف سے ہٹ کر ان کے ظاہر کیے انہوں نے ٹھیک تو قاسم قطلوبغہ نے فیصلہ کیا کیا فرمایا تفردات شیخی لم تقبل میرے شیخ کے تفرودات قبول نہیں کیا جائیں گے تفرود ہے ان کی ذاتی آرہا ہے ہم احترام کرتے بڑے آدمی ہم بول نہیں سکتے لیکن فرمایا کہ یہ تفرود ہے ان کا ذاتی رائے ہے عام جو مسئلہ کے آناف کا جو طرز عمل ہے اس سے ہٹ کر ہے لہٰذا ہم اس کو احترام تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں ہاں یہ ہے کہ لم تقبل قبول نہیں کیا جائیں تو شیخ علیہ السلام معتقی عثمانی صاحب جیسے آدمی جو میرے استاد محترم بھی ہے مجھے شرف ہے کہ میں جو ان کا شاگرد بھی ہوں تو ان کی طرف سے ایسا عمل آ جاں تو وہی بات ہے تفرود داتو شیخ علمت اقبل ان کی تفرود ذاتی آرہا ہے اور ہر بڑے آدمی کی ذاتی آرہا ہوتی ہے حضرت تو ایک گونہ مقام اشتہات پر فائز ہے بھئی اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو کوئی بات نہیں یہ عام پورے مسئلے کا آناف کیلئے کیا دلیل بنا نہیں عام مسئلے کا آناف وہی ہے جو میں نے بتایا کہ آپ پہلی تقویق بات سنا پڑھیں گے اور سنہ اب دوہرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو سنہ ثابت ہو رہی ہے جو پڑی جاتی وہ سنہ ہے سبحانہ کل اللہم عبیم حمدی کا یہ ساری یہ ہے کیونکہ اس سے سنہ تو ہم تو سنہ کرنے ہوتی تو وہ رائے جو چلی آرہی ہے پھر دوسری تقویق بات دروشی پڑھا جاتا ہے تیسری تقویق بات دعای لیل میت پڑھی جاتی ہے چوتھی تک بھی بسنا پھر دیا جاتا ہے تو یہ وہ طریقہ جو عام معمول چرار ہے لیکن حضرت نے فاتحہ جو پڑھ لی تو ہم کہیں کہ ان کا تفرود ہے اور پھر دوسرے مزے کی بات یہ ہے کہ آناف کے ہاں اسی بھی گنجائش ہے کہ وہ فاتحہ کو بطور دعا اگر کوئی پڑھ لے اس کی بھی اجازت ہے تو ہو سکتا حضرت نے بطور دعا پڑھی ہو کیونکہ صورت فاتحہ پوری دعا ہی تو ہے دعا کا سارا اور اسی صورت کا نام بھی صورت دعا ہے تو بطور دعا پڑھنے کی خود آناف کے ہاں اجازت ہے تو پھر یہ کہنا یہ کہنا کہ مسئلہ کے آناف سے ہٹ کر انہوں نے جو حق مسئلہ کے مطابق ہمارے اہل حدیث مسئلہ کے مطابق عمل کیا فرما یہ زیادتی ہے کیونکہ وہ مسئلہ آناف ہی کے اندر ہے وہ کیونکہ مسئلہ آناف ہی فتاہ و عالم گری وغیرہ کے اندر اس چیز کے وضاعت موجود ہے کہ اگر کوئی دعا کی لیے سے سنا کی جگہ پر صرف حاتح پڑھ لے تو کوئی مضاقہ نہیں ہے تو ہو سکتا حضرت اس لیے سے پڑھ لی ہو اس میں کیا مضاقہ ہے اور پھر میں بتایا اگر حضرت نے اس کو جب وہ سنا کی لیے بقادہ تلاوتی کی لیے سے بھی پڑھی ہو پڑھی ہو تو ان کا تفرد ہے ان کے ذاتی اعرائے تفردہ چھے علم تو قبل باقی البتہ یہ ضرور ہے کہ محضر محتقی عثمائی صاحب جیسے بڑے لوگ جو دنیا میں موجود ہیں ان سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ اس قسم کی چیزوں کے اندر ہاں علمی طور پر اپنی کتابوں میں اپنی علمی درس و تدریس کے اندر آپ اپنے ازواق کا جو اپنے ذوق اور ازواق کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بسر و چشم لیکن عملی طور پر عوام الناس کے اندر عملی طور پر اس چیزوں کا اظہار کرنا میں اس کو مراسم نہیں سمجھتا اس لئے کہ آج کانٹریورسی کا ایسا دور ہے سوشل میڈیا کا ایسا دور ہے کہ باز نتیہ کیا ہوتا ہے باز ہر آدمی اپنا حق ثابت کرنے پکڑا ہو جاتا ہے یعنی ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ محتقی عثمائی صاحب تراوی بھی بیس پڑتے ہیں اور اسی راوی کی روایت کے مطابق عمل کرتے ہیں جو ابن عباس کی روایت میں موجود ہے تو آپ بیس طرح اگر محتقی صاحبی کی شخص سے آپ کیا اتنی سیخہ روجت ہے تو تراوی بھی بیس شروع کر دے اور آپ کہے کہ وہی راوی ابن عثمان وہاں بھی ہے لہٰذا ہم تقی صاحب کی شخصیت کو دیکھ کہ ہم بیس تراوی پڑھیں گے وہاں تو آپ بیس تراوی بھی مانتے نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تقی صاحب کی شخصیت یا ان کے علم فضل سے مطلب نہیں ہے آپ کو اپنے مسلک سے مطلب ہے آپ نے سوئی ہمارے مسلک مطابق ہو گیا آپ نے مہاشا اللہ دیکھو جی حق بات بات جو سٹینڈ کیا حق بات پہ سٹینڈ کیا حق مسلک اختیار کیا حنفیہ کے مطابق کی نماز جراد علی پڑھا ہے یہ تو آپ بلا وجہ آپ اپنی عوام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں ایسا نہیں اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ محتقی صاحب جیسے لوگ جو لوگ ہیں وہ ان کو عاملی طور پر عوام میں ایسی چیزوں سے احتیاط برتنی چاہیے یہ میری طالب علمانہ ایک درخواست ہے کیوں اس لئے کہ آج سوشل میڈیا کو دور ہے ترہ ترہ کے میڈیا سکالر جی ہے وہ جب وہ کہتا ہے نا سیزنل سکالر نکل آتے ہیں اور پھر آئے ترہ ترہ کی کانٹروورسی اور دیکھا جی ہم تو کہتے تھے یہ حنفیوں کے پاس دہ حدیث رہی ہے ہم تو کہتے تھے حنفیہ کا مذہب حدیث کے اعتبار سے کبزور ہے ہم تو کہتے تھے چوانچہ آپ کے حنفیہ کے ہر جوزیوں کے اوپر لوگ جو تانو ترشی کرنا کھڑے کر دیں گے وہ کہیں گے یار جو حنفی عوام بھی سوچے گی ہاں یار یہ تو آج تک سنہ نہیں معتقی صاحب نے یہ بات کہہ دی یہ لکھ دی کہ یار قوی مذہب یہ ہے یہ یوں ہے یہ گنجائش ہے وہ گنجائش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار کچھ ہے ہو سکتا اب کسی اور مسئلے میں بھی نکل آئے تو آپ تو سارے مسئلے کے آناف کو مشکو کر رہے ہیں اس لئے میری درخواست جو ہے استاد محترم سے بھی یہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کچھ ہے ہاں علمی طور پر کتاب ہو کے اندر ایک بات چیز ہو گئی آپ نے درس میں ایک بات کہہ دی لیکن یہ ہے کہ اس کو عملی طور پر اس پر عمل کر کے دکھانا بیان جواز کے لیے ہم بیان جواز کے لیے اہل نہیں ہے وہ نبی ہوتا ہے بیان جواز کے لیے کرتا ہے کیونکہ نبی اگزاد حجت ہوتی ہے وہ بیان جواز کے لیے کرتا ہے صحابی ہے بیان جواز کے لیے کچھ چیز کر دیتا ہے جیسے خود عبداللہ ابن عباس نے جو کیا ہے اس کو بھی بیان جواز پر معمول کیا جاتا ہے کہ بیان جواز کے لیے انہوں نے یہ پڑھ کے بتائیے کہ ایسا بھی ہو سکتا اپنے اجتہادی عمل کو سنت بولا لیکن میں اور آپ آج بیان جواز کے لیے ایک ایسے مسئلے کو چھڑیں کہ جہاں مسئلوں کی کوئی جنگ ہے تو ہر مسئلے کوارا تو اسے فیدہ اٹھانے کوشی کرے گا بلکل اس لئے خلاصہ یہی ہے کہ وہی ابن عباس تراویہ والی حدیث بھی ابن عباس سے ہے اور وہ ابن عثمان وہاں پر بھی ہے تو اگر اتنے آپ کو یہ فاتحہ والی بات اچھی لگی ہے تو بہت تراویہ والی کو بھی ماننے سے اس طرح بھی کے لیے رہی اور پھر یہ کہ اس میں سوال جو پیدا ہوئے ہیں کہ بھی آپ نے جنازے پر فاتحہ کیوں پڑھی تو یہ بھی بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا عام معمول یہ نہیں تھا تو کیا مطلب اگر معمول نہیں تھا تو کیا یہ سارے مسلمان مدینہ کے یہ سنت کی خلاف چل رہے تھے ایسا پوسی بل نہیں ہے تو معلوم یہ ہے کہ ابن عباس نے جو اس کو سنت کہا ہے اپنے اشتیادی عمل کو سنت کہا ہے جیسے میں نے بتایا کہ اللہ مانوشہ کشمی نے نقل کیا اور فضل باری وغیرہ کے در بھی حوالے موجود ہیں کہ صحابہ اپنے اشتیادی عمل کو سنت لکھ دیا کرتے تھے لہذا اس سے کچھ دھوکہ نہ کہا ہے مسئلہ کے آناف اتنا سالیڈ ہے امام ابو نیفر احمد اللہ علیہ اتنے زیرے کے اتنے گہرے ہیں دلائل کی روشنی میں روایت ہو یا درائت ہو اور ابو نیفر کا یہ کمال ہے کہ وہ روایت کو درائت کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو روایت کھل کر سامنے آتی ہے اس کے سارے کونے خود روشن ہو جاتے ہیں پھر کوئی مائی کا سامنے ٹھائر نہیں سکتا ماشاءاللہ بہت شکریہ عزت بہت اپنے اچھی خوبصورتی سے یہ بات کلیر کر دی تو ناظرین یہ تھا آج کا شبہ کا ازالہ